دنیا میں کئی ایسی کھانے کے چیزیں موجود ہیں جو اتنی مہنگی ہیں کہ اس کو صرف امیر ترین لوگ ہی خرید کر کھا سکتے ہیں ایوائل کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج ہم آپ کو ساتھ ایسی کھانے کی چیزیں بتائیں گے جو اتنی مہنگی ہیں کہ عام بندہ ان کو کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر سیون ایام سیمانی چکن کی پہلی نظر میں دیکھنے سے لگتا ہے کہ شاید اس چکن کو کسی نے پینٹ کیا ہے یا پھر پکاتے وقت باورچی نے اس کو کالے تیل میں پکایا ہے لیکن چکن کی یہ قسم پوری طرح سے کالی ہوتی ہے دوسرے کالے رنگ کے پرندوں کے برقس ایام سیمانی نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی کالی ہوتی ہے اس کو گوشت ہڈیاں اندرونی عذا بھی کالے ہوتے ہیں مگر کچھ کالا نہیں ہوتا تو وہ ہے صرف اس کا خون چکن کی نسل زیادہ تر صرف انڈونیشیا میں ہی پائی جاتی ہے ایک ایام سیمانی چکن کی قیمت ڈھائی ہزار ڈالر ریکارڈ کی جا چکی ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ڈھائی ہزار ڈالر یعنی تین لاکھ اسی ہزار روپے کی صرف ایک مرگی اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ صرف امیر لوگ ہی اس مرگی کی نسل کو کھا سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایام سیمانی دوسری چکن کے مقابلے میں بہت آہستہ بڑھتی ہے جس کی وجہ سے اس میں زیادہ صحت کے فائدے پائے جاتے ہیں نمبر سکس جائنٹ بلو فنٹوانا دو سو اسی کلو گرام کی یہ مچھلی صرف جپان کی مچھلی مارکٹ میں ہی نلام ہوتی ہے خاص بات یہ ہے کہ بلو فنٹوانا سال میں صرف ایک ہی بار بکنے کے لیے آتی ہے جنوری دو ہزار انیس میں یہ بلو فنٹوانا مچھلی تین اشاریہ ایک ملین ڈالر میں نلام ہوئی تھی جی ہاں اکتیس لاکھ ڈالر یعنی تقریباً اڑتالی کروڑ روپے اور اس کو خریدنے والا شخص سیوز سیمورا تھا جو اس مچھلی کی ایک جیپنیز ڈش شوشی تیار کرتا تھا اس کا کہنا ہے کہ ہمارے ریسٹوران میں شوشی عام مچھلی سے بھی تیار کی جاتی ہے لیکن جس ڈش میں فنٹوانا بلو جائنٹ کا گوشت ہوتا ہے اس کی قیمت چالیس کنا زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے اس لیے نہیں کہ اتنی بڑی مچھلی کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے بلکہ مچھلی کی یہ قسم قدرتی گزائیہ سے بھی بھرپور ہوتی ہے اور ایسی مچھلی کو ڈھونڈنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے نمبر 5 ڈینسیوک وارٹر میلن واقعی کے تربوز صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں یہ جی ہاں یہ تربوز خریدنا کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں کیونکہ تربوز کی ایک قسم ڈینسیوک وارٹر میلن کہا جاتا ہے یہ پوری دنیا میں صرف اور صرف مکیڈو آئی لینڈ سے ہی کاشت کیا جاتا ہے چند خوش نصیب لوگ جن کو یہ خاص تربوز چکنے کا موقع ملتا ہے ان کے مطابق ڈینسیوک عام وارٹر میلن سے زیادہ میٹھا اور زیادہ کرنچی ہوتا ہے جیپنیز مارکٹ میں ڈینسیوک وارٹر میلن کا ایک چھوٹا دانہ دو سو پچاس ڈالر میں ملتا ہے لیکن عالی میار کا ایک دانہ سات لاکھ روپے میں بھی نیلام ہوتا ہے جو اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈینسیوک وارٹر میلن صرف کچھ لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے یہ بیواکوفی ہوگی کہ اتنے پیسے صرف ایک وارٹر میلن پر لگائے جائیں نمبر فور میٹسیو ٹیک مشروم میٹسیو ٹیک مشروم جو ایک جیپنیز ورڈ ہے جس کو انگلیش میں مشروم میں پین کہا جاتا ہے یہ مشروم اپنے منتفرد ذائقے کی وجہ سے مشہور کورین جیپنیز اور چائنیز ڈیشز میں استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ مشروم کی کاشتکاری کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ڈونڈا جائے اور یہی وہ کام ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مشروم صرف ایسے جنگلات میں ہی ملتے ہیں جو ایک خاص مقدار میں گھنے ہوں یہ مشروم جنگلی جھاڑیوں کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کئی جانور یہ مشروم شوق سے کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے اور قیمت آسمان پر میٹسیو ٹیک مشروم کی قیمت ایک ہزار ڈالر فی کیجی یا ڈیڑھ لاکھ روپے فی کیجی ہے اور یہ پورے سال میں صرف ایک ہزار کیجی ہی پیدا ہوتے ہیں پانی پینا تو انسان کی مجبوری اور فیلحال ہمیں پانی سستے میں ملتا ہے لیکن کچھ امیر لوگ پانی کی ایک بوتل بھی سستے میں خریدنا نہیں چاہتے اس کے لیے وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ویورز ایک شخص جس کا نام فرنینو ہے اور اس نے ایک وارٹر بوٹل بنائی جس کی قیمت تقریباً ساٹھ لاکھ روپے اس کا نام ایکوارڈی کرسٹیلو یہ کسی نارمل پانی سے بھری نہیں ہوتی بلکہ اس بوتل میں فرانس کا جھیلوں کا صاف پانی بھرا ہوتا ہے اور اس میں آئس لینڈ کے گلیشیا کا پانی بھی ملا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں چھٹکی